قاضی کا آخری سال ہے چوبیس جسیر عیسیٰ فائز صاحب اکتوبر میں جو بھی ان کی ڈیوٹیز ہیں ان سے وہ کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی شروع میں فین فٹ پہ کھیلیں ٹینڈر پہ نہیں کھیل رہے لاسٹ میں پھر کھیلیں گے کیا وہ کارنیلسن بنیں گے یا پھر وہ منیر بنیں گے دوہزار چوبیس دو دو چار اور چار کے بعد چوبیس کا چار آٹھ یہ آٹھ یہ اٹھی یہ پوری دنیا کے لیے اتنی اچھی نہیں منافقت کا دور ہے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جنگ و جدل ہے ایک اڈیالہ کے اندر قیدی ہے کیا دوہزار چوبیس میں اس کو رلیف ملتا نظر آ رہا ہے اگزیم سے بھاگنے والے لوگ برطانیہ چلے جاتے ہیں اور ڈگری لے آتے ہیں وہ تے اگزیم دے رہا ہے پورا دوہزار چوبیس آج ہے گا خان ایڈی کوئی گل نہیں ہے اوہ اڈیالہ جنہ سے تو باہ رہے گا ڈگری لے کے شیروانی کون پہنے گا شیروانی سین نہ آو دے تاگے کچھے ہو جاندے انٹیڈ وڈہ ہو جاندہ ہے کن شیروانی واسطے دردی تیار نہیں ہے انہوں ڈبل تاگہ لاؤ کل آ رہی ہے کہ بھل گئے آئی ڈبل تاگہ کون لائے گا اوہ تو کہنے نے ساڑی گا لاؤ گی اوہ نہیں ہوئی گا نہیں نہیں سنے ڈبل تاگہ لانا زوری سنگل تاگے نہیں چل رہی شیروانی اسلام علیکم بیمارہ کرنڈین کے ساتھ میں آپ کا حوش عمر نواز ناظرین کیسا ہوگا دوزر چوبیس پاکستان میں کچھ تبدیلیاں رونما ہونے جاری ہیں وہ تبدیلیاں مصبت اثرات دیں گی یا منفی اثرات آئیں گے عوام کے اوپر الیکشن بھی ہیں دوزر چوبیس میں پاکستان میں کپتان کا مستقبل کیا ہوگا دوزر چوبیس میں کیا اڈیالا میں رہیں گے یا پھر بنی گالا کی پہاڑیوں کے اوپر وہ آپ کو واہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے میرے ساتھ اہمیش ادازہ موجود ہیں جن کی آپ اکثر گفتگو سنتے ہیں اور جو گفتگو کرتے ہیں وہ نائنٹی پرسینٹ گفتگو ہر برہر ست ثابت ہوتی ہے تو آج ان سے پھر جانتے ہیں دوزر چوبیس کے حوالے سے کیا ہونے جارہا ہے سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا دوہزار چوبیس کیسا ہوگا پاکستان کے لئے بیٹا اللہ کرے میرے ملک میں وہ کامیابیاں ملیں وہ میرے ملک میں جو ہماری سوچے ہیں ڈیزائرز ہیں جو میرے نوجوان سوچتے ہیں جو امیدے رکھتے ہیں اللہ کرے وہ پوری ہو دوہزار چوبیس دو دو چار اور چار یہ بات چوبیس کا چار آٹھ یہ آٹھ یہ اٹھی یہ پوری دنیا کے لئے اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ دوہزار تئیس میں سورج گرین چودہ اکٹوبر کو ہوا اٹھائیس اکٹوبر کو چاند گرین ہوا دوہزار تئیس میں دو دفعہ سورج گرین دو دفعہ چاند گرین ہوا جس کے اثرات دوہزار چوبیس میں دنیا میں اچھے رنمان نہیں ہوں گے جس میں زلزلے سنامیاں جنگ سیول وارز الیکشنز لڑائی جھگڑے معاملات ہوں گے خون ریزیاں ہوں گی راہو ٹرانزٹ ہوا تھڑیت اکٹوبر کو ایریس سے اس پر چلا گیا نیم راشی میں اور دوسری طرف کیتو آ گیا کنیا میں یعنی کہ نچلی شورس سے یعنی کہ پاکستان کی لیک پولنز ہوں گی فرنڈ سیڈ بھی کوئی نہیں آئے گا کیسی تاڑے دشمنہ منافقت ہو کی وہ اغوانستان کریں وہ انڈیا کریں وہ کوئی اور ممالک کریں منافقت کا دور ہے پھر بھی بتا دوں کہ میرے ملک پاکستان جو بنا ہے وہ کلمے کے نام پہ بنا ہے وہ رہتی دنیا تک کم رہے گا انشاءاللہ دو ہزار چوبیس میں پاکستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یہ الیکشنز کیا اثرات پرتب کریں گے الیکشنز دو ہزار چوبیس اٹھی پہ ہے لڑائی پہ ہے آٹھ پہاڑ کی طرح آٹھ ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑے گا اللہ نے قرآن میں آیت فرمائی ہے جس کا مفہوم جو ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ پہاڑوں کو اللہ پاک روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے تو دو ہزار آٹھ اچھا نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے جو لوگ شرف اچانے والے منافق منافق ہو ملک کو بیشنے والے اس کا کلیان کرنے والے وہ لوگ تو نشت و نبود ہو جائیں گے ایک اڈیالہ کے اندر کہتی ہے کیا دو ہزار چوبیس میں اس کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے دو ہزار چوبیس میں ریلیف کیا اگر ریلیف لینا ہوتا تو باہر ہوتا وہ تو اگزیم دے رہا ہے اگزیم سے بھاگنے والے لوگ برطانیہ چلے جاتے ہیں اور ڈگری لے آتے ہیں ہوتا اگزیم دے رہا ہے پورا کلاسز دے رہا ہے پوری دو ہزار چوبیس آ جائے گا خان اڈی کوئی گل نہیں ہے امی شزا خان کیا رہا ہے عمران خان دو ہزار چوبیس ملک اور ڈیالہ جنسی تو باہر ہے گا ڈگری لے کے پی ایچ دیو اوریجنل اور انیسل منڈلہ ہوئے گا سنیچر ہے لیکن نون لیگ کے فورت ہاؤس میں جو سنیچر ہے بارہ فروری کو مغرب میں غروب ہونے جا رہا ہے ایک ٹنگ ٹوٹ جائے گی مگو میں جون جلائی میں نون لیگ کافی کمزور ہوگی اس کے اوپر دوسری پارٹیز کا پریشر ہوگا حکومن چھٹے نواستے تیار ہوں گے اودھناڈیالہ جلوی شیدویچوں امنان خانس باہر آگیا ہے گا ساتھ سامید نہیں آنی یہ آنی ہے جانتی ہے کن شیروانی واسطے دردی تیار نہیں ہے ٹھیک ہے رہے ہمیں انہوں ڈبل تاگہ لاؤ تاکہ کچھ عرصہ کٹ جائے وینتے پھر پاٹ جائے گی ٹھیک ہے رہے ہم کچھ اقل آ رہی ہے کہ بھل گئے آئی ڈبل تاگہ کون لائے گا ڈبل تاگہ لانا پیڑا نیتے شیروانی سنگل تاگہ نل ہوئے گی تا پھر پاڑ جائے گی وہ سریعہ اچھا ہو جانتا ہے ڈبل تاگہ لانا سنگل تاگہ نل چلی شیروانی کہہ رہے ہیں ڈبل تاگہ پیپل پارٹی لائے گی جنال جڑ کے چلی ٹٹرے گی شیروانی نیتے پھر سنی آجتا کہ ٹٹ جانگے کیا ایوان صدر میں درداری چوبیس میں پھر جا رہا ہے اچھا سوال اب نواز شریف صاحب وزارت عظمہ کے لئے آئے ہیں اور وزیر علیہ پنجاب ان کو نہیں مل رہی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی خواہش نہیں میری اپنی جفر کہتا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر علیہ پنجاب بن جائیں کیونکہ مروسی سے ایسے چل رہی ہے اگر وہ بنیں گے تو پھر یہاں پہ یہ فریکچر کہیں گا جائے گا فریکچر کہیں کون ہے جو فریکچر کر دیتا ہے کون استقامے پارٹی عبداللین خان جھنگی ترین صاحب جنہوں نے فریکچر کر دیا کس کو کس کو نہیں سونیاں بزدار صاحب عبداللین خان صاحبہ وزیر علیہ پنجاب بن جانہوں نے فریکچر کر دیا کچھ رہے گا سنگل پڑ جائے گا ایک بڑا خلاڑی بھی ہے وہ اس کا نام پرویز لائی ہے وہ کیا پرویز لائی تھے اندر نے جو تو دیکھر پریس کانفرنس نہیں کرنگے اور جو تو دیکھر شاہ محمود قراشی صاحب پریس کانفرنس نہیں کرنگے اندر رہنگے جو دنی لمحی قیت کٹنگے انہا وڈا چندہ لہک کے آنگے پرویز لائی کہتا ہے وفا ہوگی وفا ہوگی پھر وفا ہوگی اس ایج میں جب وہ وفا کہہ رہے ہیں تو پھر وہ ہی کہے گا وفا کے ساتھ جفا بھی ہوتی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ جو عوام پریشان ہیں مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے دو در چوبیس من کو رلیف ملے گا کون سا رلیف تم نے کرزہ اتار دی ہے سارا تمہارا ہر بچہ جو نیا پیدا ہوگا وہ دس بیس پچاس ہزار مہنگا پیدا ہوگا اسے پھر نہ ہی سمجھے گئے نہ ہی سمجھو کوشش کرو پاپولیشن کنٹول کرو بچے کم پیدا کرو تاکہ وہ کرزہ ہی نہ ہو پاکستان کی جو جوڈیشری کا جو رول ہے دو در چوبیس میں کیسا ہوگا کیا کوئی ازاد فیصل ہوگی جوڈیشری رول ادا کرنا تھا لیکن بیوروکریٹ آگے الیکشن کروا رہے ہیں اگر جوڈیشری رہتی آروز ڈی آروز اگر جوڈیشری سے ہوتے تو آپ کو رولز مل جاتا تو سمجھ لو چتوی تاڑی تا پتلی تاڑی ازید چھتر کھانا لکھو اجاز اللہ صاحب پرچید ہے تو سی ووٹ لیندے نیوکلر پاور اسی ہاں بڑے بڑے پاور فول پھدولہ ہے اینگر کے انگوٹھے نال ساڑا غریب بھی کسانوی بے روزگار بھی بینک تو جاکر رپی انگوٹھا لائکے لیندہ ہے ساڑے کو ووٹ لی دیتا ہے جنگوٹھے نال پرچیدہ مطلب کی ہے مطلب کی ہے پرچیدہ کے ساتھ کیوں لانا ہے الیکشن بتائیں آپ بتائیں آپ ایک سینر صافی ہیں میں نہیں بتا دوں آپ کہاں پہ آپ بولیں پرچیدہ مطلب کیا ہے بولیں آپ بتائیں ایک کر سامنے کے لئے چیرہ میرے پار جلد ہیں قاضی کا آخری سال ہے چوبیس قاضی عمریبل قاضی عیسیٰ عیسیٰ فائز صاحب اکتوبر میں اپنی جو بھی ان کی ڈیوٹیز ہیں ان سے وہ ان کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی کیونکہ ملازم نہیں ہوتے جو جسٹس صاحبان ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملازمت سے علاق ہو جائیں گے وہ جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ اپنا دنوں اور پورا کر کے مکمل دنوں اور پورا کر جائیں گے تو کیا وہ کوئی کیسی لیکسی چھوڑ کے جائیں گے شروع میں فین فٹ پہ کھیلیں سینٹر میں نہیں کھیل رہے لاسٹ میں پھر کھیلیں گے کیا وہ کارنلس اگرس کے بعد سپٹمبر اکتوبر اچھا اچھی شورٹس کھیلیں گے سینٹر میں ان کے لئے فائٹ بضبوط ہے فاس بولز ہیں جس کو وہ فیس کر رہے ہیں سیف کر رہے ہیں کیا وہ کارنلسن بنیں گے یا پھر وہ منیر بنیں گے وہ کاضی ہی بنیں گے ان کے نام میں کاضی ہے وہ کاضی بنیں گے فوکلا کے ساتھ بڑی بوری کرتے ہیں نہیں بات یہ بلا وجہ تو ہینے دالن دکھا دیتے ہیں نہیں نہیں یہ بات نہیں وہ اس کے مطابق ہوتی یہ بات ہے بتا ہی اب فوکلا میں بھی وکیل ہوں شاید میں ایکو غلط بات کر رہا ہوں تو بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ نیکڈ آئیز والے ہوتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں ہم تو آگ وکیل ہیں میں وکیل ہوں آرگومنٹ تو ہم دونوں کر رہے ہیں فیصلہ تو ہمارے صاحب نے دینا ہے ہمارے جسٹر صاحب نے دینا ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں ان کی شیڑی بھی اچھی ہوتی ہے اچھے ہو کے دیکھتے ہیں نیچے تک ہم نیچے کھڑے ہوتے ہیں اوپر سے دیکھتے ہیں اوپر سے دیکھنے والا ہاک ہوتا ہے ہاک یعنی کہ ملات کچھ کرنے جا رہے ہیں سمجھتے بھی ہیں اور سوچ کے بولتے بھی ہیں اور سب کو لے کے چلتے ہیں کیا کہا ہے سب کو لے کے چلتے ہیں اور اس سب میں پولے ملک کو لے کے چلنا ہے اجازالحسن کو ساتھ نہیں ملاتے ہیں میں نے کہا ہے سب اس سب میں سب آتے ہیں اجازالحسن تو ان کا ادارہ ہے لیکن انہوں نے سب کو لے کے چلنا ہے سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کافن کے جو گفتگو ہے اجازالحسن صاحب ان کے ادارے کا حصہ ہے لیکن انہوں نے سب کو لے کے چلنا ہے پورے پاکستان کو لے کی جانال